السلام علیکم آج کی یہ ویڈیو صحیح معنوں میں آپ لوگوں کے لیے ہے بہت سارے لوگ جو یوکے کے اندر آتے ہیں یہاں آنے کی سٹرگل میں لگے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سٹورنٹ ویزا پہ ابھی آ چکے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سٹرگل میں ہیں یعنی ابھی وہ پاکستان میں ہیں انڈیا میں کسی بھی آپ کنٹری میں ہیں اور وہاں سے آپ سٹرگل کر رہے ہیں کسی بھی راؤٹ کے تھو یعنی آپ سٹیڈی ویزا پہ آ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ ورکر ویزا پہ آ رہے ہیں کچھ لوگ تیر ٹو سکیلڈ ورکر ویزا پہ آ رہے ہیں کچھ لوگ کیر ویزا پہ آ رہے ہیں تو کافی سارے راؤٹس ہیں لوگوں کے یہاں پہ آنے کے لیے لیکن اب پرابلم یہ یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ ہر بندے کو جو پرابلم فیس کرنا پڑتی ہیں ہر سٹیپ پہ ڈیفرنٹ پرابلم ہے اب جب آپ پاکستان میں ہمیں مثال لیتا ہوں آپ وہاں سے اپلائی کرتے ہیں جب تو آپ کو وی ایف ایس کی اپائنمنٹ لینے میں آج کل بڑا مسئلہ آ رہا ہے لیکن بہت سر لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اپائنمنٹ مل جاتی ہے ان کے باس کوئی ٹرک ہوتی ہے کوئی ایسا طریقہ کرتے ہیں تو ان کو اپائنمنٹ مل جاتی ہے اسی طرح ائرپورٹ پہ جب آپ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے questions کے answers کرنے پڑتے ہیں وہ questions کے جو answers ہیں وہ ہر کسی کے different ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم سے تو کوئی question ہی نہیں پوچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی پاکستانی ائرپورٹ پہ ہمیں بڑا انہوں نے ضلیل کیا کچھ کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ ہم آیا ہیں فلانے منچسٹر ائرپورٹ پہ تو ہمارے ساتھ وہاں پہ problem ہوئی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی منچسٹر پہ ہی آئے ہیں لیکن کوئی problem نہیں ہوئی تو اس طرح ہر بندے کی story different ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی stories share کریں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنی story میرے ساتھ share کر سکتے ہیں اور میں آپ کی آواز جو ہے وہ تب تمام لوگوں تک پہنچاؤں گا یعنی آپ لوگ جو بھی story share کریں گے وہ میں اپنے channel کے اوپر post کروں گا اور وہ دوسرے لوگوں تک آپ کی آواز پہنچائے گی اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہوگا کس طرح سے آپ لوگ اپنی story share کر سکتے ہیں وہ آپ کو آج اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اچھا کوئی بھی story جو ہے وہ چھوٹی یا بڑی نہیں ہے آپ نے یہ mind میں نے رکھنا یار میری story جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آئے گی اگر آپ میں سمجھتا ہوں چھوٹی سی بھی story کوئی بھی بتا دیں کوئی آپ کہتے ہیں یار ابرار بھئی میرے پاس تو صرف ایک منٹ کی ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں نے share کرنی تھی تو وہ اس کو بھی میں consider کر سکتا ہوں تو آپ لوگوں نے یہ mind میں نے رکھنا گئی میری story جو ہے وہ شاید کسی کام کی نہیں ہے چھوٹو کون دیکھے گا تو آپ لوگوں نے اپنی سب لوگوں نے story ضرور share کرنی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ story کیس طرح سے share کرنی ہے اچھا جو لڑکے ہیں یا لڑکے ہیں جو بھی اپنا face show کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے آپ نے mobile ہے نا کوئی بھی mobile ہے آپ کے پاس اس کے سامنے بیٹھنا جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں تو ایسے ہی بیٹھ کے آپ نے اپنی story share کر دینی ہے اگر اس میں بار بار آپ آٹ رہے ہیں یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ کہنے سے record نہیں ہوا doesn't matter میں اس کو بعد میں editing بھی کرالوں گا سارا کچھ کرلوں گا آپ کی voice بھی clear ہو جائے گی اگر آپ کا face صحیح نہیں نظر آ کوئی بات نہیں اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ بندہ پورا نظر آنا چاہیے یہ نہیں کہ اب سر کٹا گیا تو پھر تو آپ کو سر تو میں نہیں خود سے لگا سکتا تو بھئی آپ نے جو ہے نا اپنی story اس طرح سے share کرنی ہے کچھ لوگ یہ ہیں کہتے ہیں یار میں اپنا face نہیں دکھانا چاہتا تو آپ بشک اپنا face نہ دکھائیں آپ camera کی back دیوار اس طرف کر دیں اور آپ جو ہے نا اپنی voice record کر کے مجھے پہنچا دیں تو میں کیا کروں گا اس کو اپنے channel کے پر post کر دوں گا ویڈیو کوئی اور لگا دیں گا تو کوئی بھی short story ہے long story ہے جو بھی story ہے UK آنے کی story آنے کے بعد جو لوگ یہاں پہ ہیں ان لوگوں سے تو میں زیادہ expect کرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے اپنی story ہیں لازمی share کریں success stories بھی share کریں جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے جن کو پرانے ہو گئے ہیں سال دو سال ہو گئے ہیں اور وہ کہا رہے ہیں برار بھئی ہم تو upset ہو گئے ہیں یہ struggle تھی میری یہ live story ہے تو اگر آپ اپنی story share کرنا چاہتے ہیں تو میں live interview بھی لے سکتا ہوں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کہتا ہے برار بھئی live میرے ساتھ آئیں call پہ میں آپ کو اپنی ساری story share کرنا چاہتا ہوں تو ضرور آئیں میں آپ کی live story بھی share کروں گا record کر کے تو اس کو لوگوں کے تک پہنچا دیا جائے کیونکہ اب لوگ مختلف شہروں میں رہتے ہیں تو بھئی ہر شہر میں جانا possible نہیں ہو رہا میرے لئے اور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو stories ہیں ان کو cover کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں تو بھئی اگر آپ share کریں گے کوئی بندہ حمد کرے گا تو کوئی پھر دوسرا بندہ بھی حمد کر لے گا اگر آپ لڑکی ہیں اور آپ کہتے ہیں یار میں اپنی آواز تو پہنچانا چاہتی ہوں لیکن میں بول کے بھی نہیں پہنچاؤں گی یا میں کیمرے میں بھی نہیں آنا چاہتی تو مجھے آپ لکھ کے بھی اپنی story انسٹاگرام پہ send کر سکتے ہیں یہ میرا انسٹاگرام account ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اب اس کے اوپر اپنی story میرے ساتھ share کریں تو میں اس کو پڑھ کے بھی سنا دوں گا کہ یار چلو کسی بندے نے یہ story لکھی ہے تو چلو اس کو میں پڑھ کے سنا دوں لیکن story definitely real ہونی چاہیے اب میں ان لوگوں کو بتا دوں جو لوگ میرے ساتھ اپنی ویڈیوز share کریں گے کیونکہ کافی لوگ کرنا چاہتے بھی ہیں مجھ سے contact بھی کرتے ہیں کافی لوگ انسٹاگرام پہ تو بھئی اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہوگا پہلے تو آپ نے اپنی ویڈیو شوٹ کرنی ہے اسی طرح بیٹھ کے جس طرح سے میں شوٹ کرنوں اگر اس میں کوئی غلطیاں کر رہے ہیں بار بار آپ آٹ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ ایسے ہی ویڈیو بھیج دیں ایڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایڈیٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات اگر نہیں کرنا چاہتے تو میں اس کو ایڈیٹ خود بھی کر لوں گا میرے بس بڑا کھلا ٹائم ہے مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کی ویڈیو ایڈیٹ کرنے میں اب آپ نے ویڈیو شوٹ کر لینی ہے ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد ایک ویب سائٹ ہے یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے بی ٹرانسفر جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر تقریباً دو جی بی کی فائل آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ شیئر کرنے کے طریقہ کار یہ ہے سب سے پہلے تو اس میں سائن اپ ہونا ہوتا ہے میں آلیڈی کیونکہ سائن اپ ہوا ہوں سائن اپ ہونے کا کوئی اتنا لمبا چوڑا طریقہ نہیں ہے بس آپ ویب سائٹ کھولیں گے تو آپ کو سائن اپ کرے گا تو آپ گوگل کے تھرو اس کے اوپر سائن اپ ہو سکتے ہیں مطلب کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو ایک دو سٹیپ بتائے گا وہ آپ نے فالو کرنے اور آپ کا سائن اپ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنی فائل سیلیک کر کے ان دونوں میسیج جو دو آپشنز آنی ہے اس میں سے آپ نے ای میل والا آپشن سیلیک کرنا ہے اور ای میل والے آپشن پر جا کے آپ نے میری ای میل ایڈرس یہاں پہ انٹر کر دینی ہے اور وہ فائل مجھے آپ کی مل جائے گی اگر آپ کی دو فائل نہ تین فائل تو آپ بار بار بھی مجھے different files بھی سینڈ کر سکتے ہیں اور میری ای میل ایڈرس تو آپ کو پتا ہے اگر نہیں پتا تو بھئی یہ سامنے ہے یہ والی میری ای میل ایڈرس ای سی میل ایڈرس کو اپنے وہاں پہ انٹر کرنا ہے اور آپ کی سٹوری مجھ تک پہنچے گی اور مجھ تک پہنچے گی تو پھر پوری دنیا تک پہنچے گی بھائی پوری دنیا تو مجھے نہیں دیکھتی لیکن میری جو چھوٹی سے دنیا میری چھوٹی دنیا میں آپ لوگ بھی ہیں تو آپ تک بھی سٹوری پہنچے گی اور جو میرے دیکھنے والے ہیں ان تک سٹوری پہنچے گی اور میرے خیال سے یہ ایک پوزیٹیو موٹیویشن بھی ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کی سکسس سٹوریز ہیں اور ان لوگوں کے لیے گائیڈ لائن بھی ہوگی جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ یہ پرابلمز ہوئی یوکی آتے وقت رستے میں ائرپورٹ پہ سمان تھا یہ تھا وہ تھا مجھے یہ پرابلمز ہوئی تو وہ اپنی سٹوری آپ شیئر کریں گے جوب سٹوری بھی شیئر کر سکتے ہیں کیا کہ مجھے جوب نہیں مل رہی ہے جوب کس طرح سے مل رہی ہے کوئی بات نہیں اچھے سٹوری بھی شیئر کریں گے اگر کسی کے ساتھ کوئی بیڈ ہویا ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ بھی ہم سٹوری ضرور شیئر کریں گے اور پاکستان میں بیٹھے لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں میرا جو ہے یہ بھی مائنڈ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں سٹرگل کر رہے ہیں بھئی وہ بھی اپنی سٹوری شیئر کریں تینکیو ویڈیو مچ ایوری ون اور مجھے آپ سے اس ویڈیو کے اینڈ میں کچھ سجیشنز بھی چاہیئے اپنے چینل کو امپروو کرنے کے لیے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں مجھ میں کیا امپروومنٹ کرنی چاہیئے اپنے چینل کو کرنے کے لیے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کو کور کروں کونسی ایسی میں کہوں گا کہ باتیں ہیں کونس ایسی ٹوپکس ہیں جن پر آپ کہتے ہیں کہ جی ابراہ صاحب ان پر ویڈیو نہیں بنائی آپ نے دو ٹوپکس بھی کمنٹ باکس میں بتائیں آج یہ ویڈیو ٹوٹلی آپ لوگوں کے لیے ہے اس ویڈیو کے اینڈ میں مجھے پتہ چاہے گا کون کونسی ٹوپکس پر آپ لوگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی آئی ویڈیوز میک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ملتے ہیں کسی بندے کی سٹوری کے ساتھ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جلدی ہی کوئی بندہ اپنی سٹوری شیئر کرے گا تو انشاءاللہ میں اس کو اپنے چینل پر ضرور ضرور شیئر کروں گا thank you everyone میں بیٹھ کر رہا ہوں آپ لوگوں کا خدا حافظ